اسلام علیکم دوستو میں وفا لانگا آپ کو اپنے چینل گرامر ان ڈیٹیل میں خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ نئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو گرامر کے حوالے سے مزید ویڈیوز کی انفورمیشن ملتی رہے آج ہم ڈسکس کریں گے ڈائی ٹرانزٹیو ورک کوک کہ ہم اس کو ایکٹیو وائس سے پیسے وائس میں کیسے چینج کریں گے اس کو چینج کرنے سے پہلے ہم ڈائی ٹرانزٹیو ورک کی ڈیفنیشن کو دسکس کریں گے ڈائی کے معنی ہے دو ٹرانزٹیو ورک جو پیسے وائس میں چینج ہو سکتا ہے怎樣 ڈائی ٹرانزٹیو وائس جتنی خول ہے جتنے بھی غیر جاندار ہے ان کو ہم ڈائی ٹرانزٹیو ورک کہیں گے and whatever the livings we have جتنے بھی جاندار ہیں ان کو ہم indirect object کہیں گے تو تمام direct object کا مطلب کیا ہے کہ تمام غیر جاندار اور indirect object کا مطلب ہے تمام جاندار you know die transitive verbs کو دو object کی ضرورت کی ہوتی ہے اگر آپ ایک ہی object لگائیں گے جیسے آج کی verbs سے ہمیں example لیں گے ایک ہی object لگائیں گے تو معنی مکمل نہیں ہوگا جیسے میں کہتا ہوں وہ آپ کو پکاتا ہے اب آپ کوئی برگر نہیں ہو جو آپ کو پکائے گا تو اس کے لیے آپ نے دوسرا object بھی لانا ہوگا اگر میں کہتا ہوں e cooks food وہ کانا پکاتا ہے اب وہ کانا تو پکاتا ہے لیکن معنی پھر بھی مکمل نہیں ہے کس کے لیے پکاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے indirect object اور direct object دونوں کو ایک ساتھ لانا ہے جیسے e cooks you food وہ آپ کے لیے کانا پکاتا ہے وہ آپ کے لیے پکاتا ہے کیا پکاتا ہے کانا وہ کانا پکاتا ہے کس کے لیے آپ کے لیے تو جب آپ دونوں اوبجیٹس کو لائیں گے غیر جاندار اور جاندار دونوں کو تو پھر معنی تب جا کر مکمل ہوگا ویسے ہم ان ڈاریکٹ اوبجیٹس جاندار اوبجیٹس کو شروع ملاتے ہیں اور غیر جاندار کو بعد میں اگر آپ کہتے ہیں میں ان دونوں کے جگہوں کو تبدیل کر رہا ہوں تو پھر یاد رکھیں ان ڈاریکٹ اوبجیٹس یعنی ای کے ساتھ پری پوزیشن لگے گا جیسے ای ککس فوڈ فور یو تو یہ ہوگا اس کے دو طریقے ایکٹیو آئیس میں مین ٹرگٹ ہے ہم اس کو پیسے آئیس میں کیسے چینج کریں گے اور آج ہم اس کو چینج کریں گے موڈل ایکزلری ورپ شیل کے ساتھ اس سے پہلے ہم آرڈی ڈسکس کر چکے ہیں ویل کو جس کو ہم یوز کرتے ہیں فیوچر پوسیبیلیٹی کے لیے 50% اور آج کا جو موڈل ایکزلری ورپ ہے وہ اسی کا برحق سچ اس کو فیوچر پوسیبیلیٹی کے لیے تو یوز کرتے ہیں 50% ان میں ایک فرق ہے یہ ان فارمال وی میں پوچھا جائے گا یہ فارمال پولائٹ وی میں as compared to will سمپل سنٹینسز ہے ہمارے پاس دو سنٹینسز which میں ایک سمپل سٹیٹمنٹ آپ اس کے لیے چاول پکائیں گے آپ چاول اس کے لیے پکائیں گے کیونکہ دو طریقے اس کے ایکٹیو آئیس میں مین ٹرگٹ ہے اس کو پیسے آئیس میں کیسے چینج کریں گے ویسے چینج کرنے سے پہلے ہم تھوڑے سے روز کو ڈسکس کریں گے جب آپ سبجیکٹ کو جب اوبجیکٹ کی جگہ پلائیں گے بائیو بنائیں گے تو یہاں پہ بائیو کو بہت سے سٹوئنٹس لکھتے ہیں اوبجیکٹ یاد رکھے اس کو ہم اوبجیکٹ نہیں کہتے بلکہ اس کو ہم ایجنٹ کہتے ہیں اردو میں ایجنٹ کو کہتے ہیں کام کرنے والا اور اس کی ڈیفنیشن کیا ہے جملے میں کام کون کرتا ہے تو دیکھو بائیو یعنی آپ کے ذریعے یہ کام کیا جا رہا ہے چاہے آپ سے کروایا جا رہا ہے یا آپ خود کر رہے ہیں تو کام کرنے والا آپ ہی ہیں ایجنٹ آپ کو کہیں گے نہ بلکہ اوبجیکٹ اور جب آپ اوبجیکٹ ہو چاہے وہ انڈاریکٹ اوبجیکٹ ہے یا ڈاریکٹ چاہے وہ جاندار ہے یا غیر جاندار اس کو جب آپ سبجیکٹ کی جگہ پلاتے ہیں ام کو ای بناتے ہیں اور رائز کو ایز ایٹس لکھتے ہیں تو اس کو تو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں لیکن اس کو ہم ڈور آف این ایکشن سبجیکٹ نہیں کہتے بلکہ ہم اس کو ٹائٹل یا ٹاپک سبجیکٹ کہتے ہیں جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں انوان اور انوان ٹائٹل سبجیکٹ کا دیفنیشن کیا ہے اپرسن پلیس اور اتنگ انہ سنڈنس وچھ وی ار ٹاکنگ آباؤٹ کوئی شخص جگہ یا چیز جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم ٹائٹل یا ٹاپک سبجیکٹ کہتے ہیں پہلے اور دوسرے سنڈنس میں ہم پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں ترڈ اور فور سنڈنس میں ہم تنگ یعنی رائز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب آپ انڈائریکٹ اوبجیکٹ کو فرسٹ اور سیکنڈ سنڈنس میں سبجیکٹ کی جگہ پلاتے ہیں تو بائیو باد شروع میں آئے گا رائز باد میں رائز شروع میں آئے گا تو بائیو باد میں اس کے بعد جب آپ ترد اور فور سو انڈینز میں جب آپ ڈائریکٹ اوبجیٹ کو سبجٹ کی جگہ پیلائیں گے تو by you شروع میں آئے گا forum بعد میں forum شروع میں آئے گا by you بعد میں جملے کچھ اس طرح بنائیں گے e shall be cooked by you rice rise shall be cooked by you rice shall be cooked for him by you ترجمہ آپ اس طرح کریں گے آپ اس کے لئے چاول پکائیں گے آپ چاول اس کے لئے پکائیں گے اس کے لئے آپ کے ذریعے چاول پکایا جائے گا اس کے لیے چاول آپ کے ذریعے پکایا جائے گا چاول آپ کے ذریعے اس کے لیے پکایا جائے گا چاول اس کے لیے آپ کے ذریعے پکایا جائے گا تو یہ ہو گئے اس کے چار طریقے پیسے ہوئے اس میں نیکسٹ ہمارے پاس ہے نیگیٹیف سنڈینسز دو سنڈینسز in which we deny this statement reject this statement refuse this statement are called نیگیٹیف سنڈینسز یعنی منفی جملے وہ جملے جن میں ہم سوال جس میں ہم بیان کو انکار کرتے ہیں رد کرتے نہیں مانتے یاد رکھیں یہاں پہ ام کی جگہ آپ یو لکھیں گے یہاں پہ print mistake ہے اس کو آپ نے ام کے بجائے یو لکھنا ہے ترجمہ آپ ایسے کریں گے آپ اس کے لیے چاول نہیں پکائیں گے آپ چاول اس کے لیے نہیں پکائیں گے اس کے لیے آپ کے ذریعے چاول نہیں پکائیں گے اس کے لیے چاول آپ کے ذریعے نہیں پکائیں گے چاول آپ کے ذریعے اس کے لیے نہیں پکائیں گے چاول آپ کے ذریعے چاول اس کے لیے آپ کے ذریعے نہیں پکائیں گے next ہمارے پاس ہیں interrogative sentences سوالیہ جملے دو سنڈینسز in which we ask questions put curious or called interrogative sentences shall you cook him rice shall you cook rice for him کیا آپ اس کے لئے چاول پکائیں گے کیا چاول اس کے لئے آپ کے ذریعے پکایا جائے گا نیکس ہمارے پاس ہے فارمال سنڈینسز رسمی جملے دو سنڈینسز in which we ask questions deny the statement and we ask them in a فارمال وے پولائٹ وے are called فارمال سنڈینسز وہ جملے جن میں ہم سوال پوچھتے ہیں بیان کو انکار کرتے ہیں انہیں رسمی طریقے سے عدبی طریقے سے اپنے سے بڑھوں کے ساتھ یا جن کے ساتھ آپ close نہیں ان کے ساتھ use کرتے ہیں ان کو فارمال سنڈینسز یعنی رسمی جملے کہتے ہیں کیا آپ اس کے لئے چاول نہیں پکائیں گے کیا آپ چاول اس کے لئے نہیں پکائیں گے کیا اس کے لئے آپ کے ذریعے چاول نہیں پکایا جائے گا کیا اس کے لئے چاول آپ کے ذریعے نہیں پکایا جائے گا کیا چاول آپ کے ذریعے اس کے لئے نہیں پکایا جائے گا کیا چاول اس کے لیے آپ کے ذریعے نہیں پکایا جائے گا لاسٹ ہمارے پاس ہے انفارمل سنٹینسز غیر رسمی جملے دو سنٹینسز in which we ask questions deny the statement and we ask them in a انفارمل way وہ جملے جن میں ہم سوال پوچھتے ہیں بیان کو انکار کرتے ہیں انہیں غیر رسمی طریقے سے بے عدبی طریقے سے اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ یا دوستانا معاول میں اپنے دوستوں کے ساتھ یوز کرتے ہیں ان کو ہم انفارمل سنٹینسز کہتے ہیں اور انفارمل سنٹینسز کا فل نیم ہے انٹورگیٹیو نیگٹیو انفارمل سنٹینسز انفارمل سنٹینسز میں شیل ناٹ کا شارٹ فارم شانٹ ہوگا اور جملہ آپ ایسے بنائیں گے شانٹ یو کوک ام رائز شانٹ یو کوک رائز فور ام شانٹی بی کوکڈ بائی یو رائز شانٹی بی کوکڈ رائز بائی یو شانٹ رائز بی کوکڈ بائی یو فور ام شانٹ رائز بی کوکڈ فور ام بائی یو کیا آپ اس کے لیے چاول نہیں پکائیں گے کیا آپ چاول اس کے لیے نہیں پکائیں گے کیا اس کے لیے آپ کے ذریعے چاول نہیں پکایا جائے گا کیا اس کے لیے چاول آپ کے ذریعے نہیں پکایا جائے گا کیا چاول آپ کے ذریعے اس کے لیے نہیں پکایا جائے گا کیا چاول اس کے لیے آپ کے ذریعے نہیں پکایا جائے گا تو یہ ہو گئے ڈائی ٹرانسٹو ورکک کے جملے موڈل ایکزلری ورک شیل کے ساتھ امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ